بھائی دنیاوی لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے بیوی اسے اخروی لحاظ سے ختم نہیں ہوتا میاں بیوی میں جب میں سے کسی ایک کی بھی موت ہو جائے تو دنیا کا رشتہ ختم ہوتا ہے آخرت کا ختم نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو دنیا کا ختم کا مطلب دنیاوی حکام میں ختم ہو گیا یہی وجہ ہے کہ مرد پھر نکاح کر سکتا ہے عورت بھی کہیں اور شادی کر سکتی ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے ہے لہذا قبر پہ بھی جا سکتے ہیں اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں صدقات و خیرات بھی کر سکتے گیا کرنا چاہیے رشتہ رہا ہے اتنے عرصے اس کو بالکل بھول جانا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا کہ نامحرم بن گئی ہے یہ غلط ہے تو آخرت میں یہی ملے گی پتہ نہیں خوشی ہو رہی ہے غم ہو رہا ہے اللہ ہی بہتر جانے تو آخرت میں اللہ جب ہی تو دے دیں گے نا کہ یہ ابھی رشتہ ختم تھوڑی ہوا ہے آپ کا آخرت کے لحاظ اور مرنے کے بعد اپنے ریلیٹیف سے ملاقات ہوتی ہے قرآن و سنت سے بات ثابت ہے آپ جیسے ہی مرتے ہیں تو جو برزخ میں آپ کے دنیا سے پہلے جا چکے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اگر آپ صدقات و خیرات کریں گے بیگم کے لیے دعا مغفرت کریں گے تو ملاقات ہوگی اچھی ملاقات ہوگی بیگم خوش ہوگی ماشاءاللہ آپ نے زندگی میں تو خیال نہیں کیا لیکن بہارال مرنے کے بعد آپ نے بہت خیال کیا ایک خاتون نے اپنے میاں کے مرنے پر اس کے لیے پورا ہسپیٹل بنایا ہسپیٹل کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن اگر شہر فوت ہو جائے تو کیا بیوی شہر کو غسل دے سکتی ہے اگر بیوی فوت ہو جائے کیا شہر بیوی کو غسل دے سکتا نہیں دے سکتا آج کی سوڈیو کے اندر ہم آپ کو مختلف علماء اکراب کی گفتگوں کو سواد فرمائے گے جیسے سن کر آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آ جائے گی بہت سار لوگ اس مسئلے بڑے الجھر میں پھرسے ہوتے ہیں تو آئیے چلتے اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ سنتے ہیں میں نے خوبصورت انداز میں آپ کا عبادت تازہ ہوگا چینل پر دیو چل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کا آگشہ ضرور کینے گا آئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں شاید ان کو برا لگے ہسپیٹل بنایا اپنے میاں کے لیے صدقہ جاریہ کیا خاندانی خاتون یار میں نے کہا دیکھو کتنی محبت اپنے میاں سے اتنا اچھا میاں کہ مر گیا ہے تو عورت کو اتنی محبت تھی اپنے میاں کے لیے پورا ہسپیٹل بنا بڑا زبردست چل رہا ہے وہ ہسپیٹل پورا کا صدقہ جاریہ میرے میاں کے لیے تو جب یہ عورت مرے گی تو میاں کتنا خوش ہوگا تو نے میرے لیے کتنے گفت بھیجے کیا خیال ہے تو اسی طرح ماں باپ کے لیے بھی کیا کرو بیوی بچوں کے لیے بھی کیا کرو جو بھی دنیا سے جات چکے اور دوسروں کے لیے کرو گے تو لوگ آپ کے لیے بھی کریں گے نبی پاک کی بیویاں امت کی ماں ہیں اور نبی کی بیوی امت کی ماں تب بنے گی جب خود نبی امت کے باپ ہو گئے اب میں آپ کو بات پوچھتا ہوں آپ یہ بتاؤ کہ پیغمبر کی بیوی سے نبی کی وفات کے بعد امتی کا نکاح ہو سکتا ہے بولو نہیں ہو سکتا کیوں بولو کیوں نہیں ہو سکتا آپ سب نے کہنا ہے اس لیے کہ امت کی ماں ہے سبر یہ کہنا ہے یہ مسئلہ چھیک ہے کہ پیغمبر کی بیوی سے نبی کی وفات کے بعد امت کا نکاح نہیں ہوتا لیکن یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں اس لیے نہیں ہوتا کہ امت کی ماں ہے یہ آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے دلیل کیوں ٹھیک نہیں ہے میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے نبی کی بیوی امت کی ماں تب بنے گی جب خود نبی امت کے دولو امت کے باب ہوگے تو اگر امتی کا نکاح اس لیے ٹھیک نہیں کہ ماں ہے تو پھر امتی عورت کا نکاح حضور سے ٹھیک نہ ہوگی وہ باپ ہے تو جب امتی عورت کا نکاح نبی سے ہو جاتا ہے پھر امتی مرد کا نکاح نبی کی بیوی سے کیوں نہیں ہوتا مسئلہ یہی ہے کہ نہیں ہوتا بات سمجھا رہی ہے لیکن آپ دلیل کیا دے رہے ہیں ماں میں کہے تو آپ کی دلیل رہے ہیں یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں میں دلیل دوں گا جو میں دلیل دوں گا آپ اس کو توڑیں آپ اس پر اتراز کریں کہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں اگر کل آپ نے نیٹ پہ بیان سن لیا کسی بدعقیدہ بندے نے کہہ دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ وجہ ہے پھر جواب نہیں بننا پھر نہ کھل جنگ کے شکار ہوتے ہیں سوشل میڈیا جتنا نقصان دے ہے اتنا مفید بھی ہے اور جتنا مفید ہے اتنا نقصان دے بھی ہے صرف سوشل میڈیا سے تعلق ہو اہل حب علماء سے نہ ہو بندہ بگر جاتا ہے آل حب علماء سے پھر بگڑتا نہیں ہے پھر بندہ سمل جاتا ہے پھر دائمہ ہی نہیں جاتا ابھی کچھ دن قبل سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ چلا اور بہت زور سے چلا ایسا زور سے چلا کہ ہمارے لوگ بھی گلنے لگے مسئلہ کیا تھا فقہ انفی میں یہ مسئلہ ہے اگر خامد فوت ہو جائے بیوی اپنے خامد کا چیرہ بھی دیکھ سکتی ہے بیوی اپنے خامد کو غسل دینا چاہے تو غسل بھی دے سکتی ہے لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے اس کی وفات کے بعد شہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتی ہے یہ مسئلہ ہے اب مسئلہ میڈیا پر کیا آیا کر یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے حدیث کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا عائشہ میری زندگی میں تو غسل بھی دوں گا تجھے کفر بھی دوں گا تیرا جناتہ بھی پڑھا گا تجھے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا اور یہ حدیث صحیح ہے اس وقت کوئی شک نہیں تو جب اللہ کی نبی فرما رہے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ شوہر بیوی غسل نہیں دے سکتا اب بتاؤ یہ ہمارا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے یا نہیں حدیث بھی ٹھیک ہے اب اس پر ہمارے بہت سارے لوگ فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں اہناک کو چھوڑ دیتے ہیں علماء کو چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مسئلہ حدیث کے خلاف آ گیا ہے اب بات اچھی طرح سمجھنے امت اور نبی میں فرق کیا ہے اگر بیوی شوہر فوت ہو گیا عورت شوہر کی وفات کے فوراں بعد نکاح کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی جب تک عدد پوری نہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس عورت کی عدد ہے اور جب تک عدد پوری نہیں ہوتی اس شوہر کے نکاح میں ہے شوہر فوت ہو جائے عورت عدد کے اندر ہے اس عدد کے دوران یہ عورت نکاح نہیں کر سکتی تو جب یہ اس کی بیوی ہے اسے دیکھ بھی سکتی ہے اسے غسل بھی دے سکتی ہے لیکن اگر ایک آدمی کی چار بیویاں ہوں اس کی ایک بیوی فوت ہو جائے وفات کے فوراں بعد شوہر چوتھا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کوئی شوہر کی بیدت ہوتی ہے نہیں ہے اس کا مانا کہ وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی جب نکل گئی اجنبی بن گئی اجنبی بن گئی کوئی نہ دیکھ سکتا ہے نہ غسل دے سکتا ہے اس کو اجنبی جو ہو گئی اب سوال یہ ہے یہ مسئلہ تو یوں ہے امی آئیشہ کو نبی پاک نے کیوں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ امتی کی بیوی فوت ہونے کے بعد امتی کی وفات کے بعد کچھ عرصے بعد اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے عدد پوری ہوئی اور نکاح سے نکل گئی اور اسی طرح اگر عورت فوت ہو جائے تو امتی کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اجنبی بن گئی لیکن نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے پیغمبر وفات پا جائے تو پیغمبر کی بیوی عدد کے بعد بھی پیغمبر کی بیوی رہتی ہے اور بیوی فوت ہو جائے وفات کے بعد بھی وہ پیغمبر کی بیوی رہتی ہے جس طرح دنیا میں نبی کی بیوی ہے قبر میں نبی کی بیوی ہے وفات کے بعد جنت میں نبی کی بیوی ہے خامد کے مردے کے بعد اس کی بیوی خامد کے لیے نامحرم ہو جاتی ہوگا تو جندت میں بھی بیوی بنے گی نامحرم کہاں ہوگی وہ نہیں چھوڑتی ہو کیا مرد میں بھی ملے گی بہت حکم ہے کہ بھئی عورت عورتوں کو غسل دیکھ مرد چہرہ نہ دیکھیں لیکن اگر کوئی نہ ہو تو پھر وہ چہرہ دیکھ سکتی ہے حضور کے ایک صحابی تھے انہیں مدینہ سے چھوڑ کے دور چلے گئے اور ایک جنگل کے علاقے میں جا کے رہیز رکھی انہیں کہا بہالات ایسے ہیں سرکار دوالن دشار کی کوئی بیعت بھی ہو جائے تو میری آقوت خراب ہو جیسے بہتر ہے میں دور چلے جائے تھا بھی بار ہو گئے انہیں یقین ہو گیا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے بی بی کو کہا کہ دیکھو سنو میری موت کا وقت آ گیا ہے اور کوئی بندہ ہے نہ مجھے گھسن دینا اس طرح کفل ڈالنا اور چار پائی کو گھسید کے گھر کے باہر رکھ دینا اور دور سے ایک دفعہ اعلان کر دینا کہ حضور صاحب و رسول اللہ یہ حضور کا صحابی ہے اللہ کے فرشتے آگے وہ جناتہ پڑھیں گے اور خدا کی شان دیکھیں کہ تھوڑی تے گھدی کہ ایک صحابہ کا کفل آ گیا انہوں نے پوچھے کہ انہوں نے کہا فراہ کی مئیت ہے انہوں نے کہا چوہ انہوں نے جنرہ پڑھایا کمر کھو دی اس کو دفن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت اگر کوئی نہ ہو تو مو دیکھ سکتی ہے اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا تھا بی بی عائشہ کو کہ بی بی عائشہ اگر تم پہ موض آ گئی نا میری زندگی میں میں تمہیں خود غصر بھی دوں گا تمہیں یہی تکفیر بھی کروں گا تیرا جنارہ بھی کروں گا تمہیں خود کمر پہ رکھوں گا بی بی عائشہ ہسنے لگی اس نے کہا حضور آپ انتظار کر رہیں گے میں جنرہ پڑھوں آپ نے کتنی خوبصورت انداز میں گفتو کو کچھ سبات فرمایا مولوائی کرام نے اپنی بات کو بڑے احسن انداز میں بیان کی اور آپ نے سنا مفتی طارق محسوس صاحب تھے کیونکہ مولا علیہ السلام صاحب نے تو کتنی مجھے نہ ان کی انداز سمجھانے کا انداز بڑا خوبصورت لگتا ہے کتنی پیارے انداز میں سمجھا رہے تھے مولا بکی حضورت صاحب کتنی پیارے انداز میں بتا رہے تھے کہ اگر مر جائے تو کیا اس کا چہرہ دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے غسل دے سکتے نہیں دے سکتے تمام چیزیں آپ نے اچھی طرح سیکھ لی ہے کہہ کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے تو مسئلہ یہ رہا کہ مرنے کے بعد شریع اعتبار سے دیکھا جائے تو شہر تو بیوی کو غسل نہیں دے سکتا کیونکہ دنیاوی اعتبار سے نکاح ختم ہو چکا ہے اخراوی اعتبار سے نکاح ہے کیونکہ بیوی جنت میں ملے لیکن اگر دیکھا جائے اگر کوئی مرد نہیں ہے تو بیوی اپنے شہر کو غسل دے سکتے کو کون کرنے کا برقرار ہے تو یہ تھا آج کا مسئلہ آپ جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے سیکھا سنا اور الحمدللہ آپ کو سمجھ بھی آگیا دعا بیاد رکھیں چل کو سبسکرائب کیلئے السلام علیکم